موسیقی 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 کے عظیم نام میں آپ سب پر سلامتی ہو میرا نام بابری مینویل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گواہی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خداون کے مختلف قادمین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آئے اور اپنی خدمت کے بارے میں ہمیں بتائیں اور جو ان کے پاس ایک زندہ گواہی ہے خداون جسرم سی کے حوالے سے ان کو بھی ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں کہ کس طرح سے وہ خدمت میں آئے اور اس ٹائم وہ کس طرح سے خداون کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے انجیل مقدس میں مرکوم ہے کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں تو آج ہم پاسٹر یکوب گل صاحب سے ملیں گے ملاقات کریں گے اور جانیں گے ان کی ساری خدمت کے حوالے سے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک بہت خوبصورت بات ہے آپ سب جانتے ہیں پاسٹر ہس گل سروش صاحب کے حوالے سے ان کی ساری خدمت کے حوالے سے تو پاسٹر یکوب گل صاحب نے عرصہ تیس سے پینتیس ساتھ ان کو اسسٹ کیا ہے اور ان کی راہنمائی میں اب وہ یہ اپنی ساری باقی کی جو خدمت ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں اور جانیں ان کی ساری خدمت کے بارے میں پایش صاحب میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام گواہی میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمیں صرف پوجود ہیں بھائی بھائی میں آپ کا بھی شکل ذہر ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور میں نیشنل نیوز ٹی وی کا بھی شکل ذہر ہوں کہ ان کی وسائل سے مجھے موقع ملا کہ میں اپنی گواہی اور خداہم کا کلام لوگوں در پنچھانا سکتا ہوں تینکیو پایش صاحب ایک بڑا نام پایشتان کمیونٹی خدمت کے حوالے سے پاکشتان آراؤنڈ دا ورڈ پاکشتر ہسکل سروش نوڈ ہوت تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں ان کے ایک شاگیر سے ان کے لگائے ہوئے ایک پودے سے بات کر رہا ہوں اور میں لئے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ آج آپ ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں تو مجھے بتائیے کہ کتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ خدمت کی اور ان کی شگردیت میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا خداہم کا شکر ہو خداہم کی تعریف ہو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے یہ بھی شرف فاصل ہوا کہ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور ان کی بیٹی سے میری شادی ہوئی سو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے میری ملاقات ان سے ہوئی اور خداہم سے ہوئی میرا تعلق بسیکلی ایک مذہبی کتھلک گھرانی سے ہے اور میں بچپنی سے خداہم کی خدمت کا جذبہ رکھتا تھا مجھے یاد ہے کہ میں جب مکہ کلونی سین تھومس چرچ میں تھا اور پانچویں کلاس میں تھا تو اس وقت سے ہی مجھے خدا کا کلام پڑھنے کا شوق تھا اور میں چرچ میں جا کر صفائی کرتا اور کرسیاں لگاتا چٹائیاں بچاتا اور سارا انتظام کرتا تھا اور پھر بعد میں میں چرچ میں کھڑا و کروالا پڑھتا تھا اس وقت میں پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا پانچویں چھٹی سے یہ آغاز ہوا اور اس کے بعد میں اسی طرح سے بڑھتا چلا گیا خدا کی لگن میں بائبل پڑھنے میں کتابیں پڑھنے میں اور پھر انیس سو بچاسی میں جب میں فرس ٹیئر میں تھا ایف ایسی کہا رہا تھا تو پھر میں فرس ٹیئر اس کو سروش کے چرچ گیا اور وہاں ان کے وسیلے سے میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور خدا ییسو المسیح کو شخصی نجات ہندہ قبول کیا کیونکہ مجھے سمجھ آئی بائبل بتاتی ہے کہ اگرچہ ہم مسیح گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں پر ہم سب کو نئے سرے سے پیدا ہونے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مسیح کو اس کی نجات کو شخصی طور پر اپنی زندگی میں ویلکم کرنا ہے تو یہ مجھے موقع ملا پاس ٹیئر اس کو سروش کے وسیلے سے انیس سو پچاسی جو انیس سو پچاسی میں میں نے بابسما لیا اور پھر تقریباً چیسی میں مئی ان سو چیسی میں مجھے پاکرور کا بابسما غیر زبانوں کے ساتھ اور پھر اس وقت سے میں مسلسل پیس اب کے ساتھ ہی رہا پہلے بشارتی ٹیم میں اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایف جی بائیول کالج بھیج دیا دو سال بائیول سٹوری کے لیے سمینری سمینری کے لیے اور پھر سمینری کر کے میں ایک سال کاموں کی میں بطور پاسٹر خدمت کرتا رہا اور پھر وہاں سے خدا نے پادی صاحب کے وسیلے سے ہی میرے لئے دروازہ کھولا اور میں پاپوہ نیو گینی وہاں پر سمینری کرنے کے لیے گیا اچھا وہ ہائیئر ایڈوکیشن کے لیے جیسے مجھے سٹوری کے لیے جی بلکل تو وہ پاسٹر صاحب نے آپ کو بیشا وہاں جی پاسٹر صاحب نے مجھے وہاں بیشا تو دو سال کی وہاں سمینری کی اور پھر وہیں پر میں اسی بائیول سکول میں بھی اور پھر ایک پروینشل بائیول سکول میں بطور بائیول ٹیچر وہاں خدمت کرتا رہا اور ایک وقت میں میں کام مکام جانشن پرنسپل بھی وہاں پر مقرر ہوا پاپوہ نیو گینی اور آپ نے بتایا کہ جس طرح سے مجھے ابھی سٹنگ ہماری ہوئی یہ ریکارڈنگ سے پہلے کہ آپ نے یہاں پر بھی درس و تدریس کا عمل جی بلکل جب وہاں سے میں واپس آیا تو سب سے پہلے مجھے موقع ملا کہ میں ایف جی اے بائیول کالج میں مشن سٹیج کرتا تھا اور اس کے ساتھ نیو ٹیسٹمنٹ چرچ یہ دو میرے خاص مضامین تھے اور خدا وہاں نے مجھے بھار پور طریقے سے استعمال کیا اور مشن کی رویا نہ صرف ایف جی اے بلکہ اور پورے پاکستان میں مجھے جانے کا موقع ملا تو کی طرح صاحب نے یہاں پر بطور ٹیچر بطور پروفیسر آپ نے ایف جی اے کالج میں میں نے پانچ سال انیس سو پچانوے سے لے کا سن دو زار تک اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں پہلا بقاعدہ پیڈ بائیبل ٹیچر تھا ایف جی اے میں اچھ 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 تو باقی جو ٹیچر ہیں وہ بلہ والنٹرلی آتے ہیں وہ میرے خیال سے ایسے ہوگا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ہی بات بے ایکسپیرینس کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ تیچ کرتے ہیں زیادہ سٹوڈنٹس بھی لیکن موسٹلی دوسری ڈیومنیشن سے چرچے سے جو وزنگ ٹیچرز اور پریچرز ہوتے تھے کئی دفعہ فورنرز یا دوسری چرچے سے وہ آکے تیچ کرتے ہیں تو آپ فرس تھے جو بقیادہ پیڈ بائیبل ٹیچر وہاں سے آفیس سے مجھے سیلری ملتی تھے اور فل ٹائم بائیبل ٹیچر تھا لیکن ساتھ ساتھ میں پسٹر صاحب کے ساتھ پسٹر اسکل سروش کے ساتھ بطور اسوسیٹ چرچ میں خدمت کرتا رہا تو کتنا ارتسا آپ نے ان کے ساتھ تھا اور یہ کس جگہ پہ تھا چرچ یہ ایف جی چرچ سلطان پارک کیبلری گراؤنڈ میں وہاں پر چرچ ہے سو انیس سو پچاسی میں مجھے ان کے وسیلے سے پندرہ تک جب ان کی ڈیتھ میں وہی پر تھا اور آخری چھے مینے تو میں ان کے ساتھ گھر میں ہی تھا کیونکہ انہوں نے مجھے اپنا دماد اپنا بیٹا بھی بنا لیا اور آخری چھے مینے ہمیں موقع ملا کہ ہم ان کے ساتھ رہ کر ان کے گھر میں اور دن رات ان کی خدمت کرتے ہیں اور میں ہی ان کے ساتھ چرچ میں اسیسٹ کرتا تھا ان کی غیر موجودگی میں بھی موجودگی میں بھی تو ابھی آپ خدمت کریں یہ ہونا بات یہ ہونا بات ٹھیک ہے تو ابھی وہاں سے آپ موو ہو گئے ہاں جی ان کی وفات کے بعد دوہزار سولہ میں پھر خدا ہم نے یہ ممکن کیا کہ میں کیولیری گرونڈ وہیں پر قریب ہی مدینہ کلونی شراز ویلاس میں بروملے ہال میں وہاں عبادت کرتے رہے چار پانچ سو لوگ ہمارے ساتھ تھے جو میری کلیسیا میں تھے اور چار سال وہاں پر ہم اور پھر جب لوگ ڈاؤن وگرہ لگ گیا اور ہال وگرہ بند ہو گئے پھر ہم نے ایزدر فلیٹس میں شفٹ کیا لیکن وزیادہ تروہام غیر اقوام سے مسلم عبادی ہونے کی وجہ سے پھر تھوڑا مشکل پڑی اور پھر خدا ہم نے مری رہنمائی کی اور ہم یوہن آباد میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر خدا ہم نے ہمیں ڈی بلوک آخری گلی میں ایک نال کا پلوٹ دیا جس کی چار دواری ہے دو کمرے بنے ہیں اور وہی پر ہم ٹنٹ لاکھ لگا کر عبادت کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام ہوا اور ابھی پھر ہم نے شروع کیا ہوئے اور خدا کرے کہ وہ جلد بنجے اور ہمارا فوکس وہ محض ایک بلڈنگ نہیں ہے ایک آلی شان بلڈنگ بنانا یہ ہمارا فوکس نہیں ہے ہمارا فوکس ہی ہے کہ ایوانجلیزم کی جائے روحوں کو بچایا جائے اور میں اپنی کلیسیہ کو یہی تعلیم دیتا ہوں کہ ہم سب جو مسیح کے بدن کا حصہ ہیں ہر عزب کو بدن کے ہر حصے کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور ہم سب کو ہم جو مسیح کے شاگرد ہیں ہم سب کو گواہی دینا ہے ہم سب کو ایوانجلیزم کرنا ہے تو کیا میتھڈز ہیں آپ کے ایوانجلیزم کے جیسے آپ اپنی کانگریگیشن کو سنڈے کو آپ مطلب سرویس کے دوران پیغام دیتے ہیں تو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پاہر نکل کر آپ نے ایوانجلیزم کس طور پر کرنی کس طریقے سے کرنی کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ ہم عبادت کے بعد چرچ کو گلیوں میں بھی لے کے لوگوں کو بھارا کے ہم سب کو گواہی دینی ہے تو لٹریچر کے ذریعے سے ہم ایوانجلیزم کرتے رہے پچھلے دنوں عید تھی مسلمان بھائیوں کی تو ہم نے عید کارز بنائے تاکہ ان کو عید بیوش کی جائے اور ساتھ ساتھ بسکلی ہم ہسپٹلز میں گئے اور پیشنس کو ہم نے عید مبارک اور گیٹ ویل سون خدا ہم آپ کو شفا دے اور ساتھ کلام کی آیت لکھ کے ان کو خدا کا کلام بھی دیا جو سب سے بڑا تسلی کا سرچشمہ ہے تو یہ ایک اچھا ذریعہ تھا کہ اس کے وسیلے سے مریضوں کو تسلی بھی دی جائے اور انہیں خدا کا کلام بھی پیش کیا جائے اور وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیے بچوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے کہا ہمارے لئے دعا کریں اور میں تمام مسیحیوں کو یہ انکھرج کرنا چاہتا ہوں کہ خدا انہ نے کیسے ضروری نہیں کہ بڑے مذہبی بن کر ہم انجیل سنا ہے بسکلی ہمیں محبت سے جیتنا ہے ٹھیک ہے نا زبردستی نہیں بلکہ محبت سے اخلاق سے کردار سے اور انجیل کے پیغام سے ہمیں انہیں جیتنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ گنہگار انسان کی نجات کا واحد انتظام واحد رستہ یہ سمسی ہے آمین اور پیشتاہ کرسچین جو لوگ جانے جاتے تھے پہلے وقتوں میں وہ اپنے اخلاق سے ہی دوسروں کو جیت لیا کرتے تھے اور دوسرے لوگوں نے پچان لیتے تھے بلکل یہی بات کہ آپ کرسچین وہ صرف آپ کا اخلاق آپ کا اندازہ بیان آپ کا میر بلاگ یہ چیزیں آپ کو ریپریزنٹ کرتی تھیں کہ یہ خدا انہی جس سمسی کی تلیم سے روشناس ہے یہ جانتا ہے ایسے یہ بجیسے اور خدا انہی جس سمسی کی تلیم بھی محبت اس کے علاوہ خدا انہی نے ہمیں فضل دیا کہ ہم نے ایک آفس بنایا ہے اور ہم لٹریچر لے کر جاتے ہیں مختلف جگہوں پر بکس ٹالز بھی لگاتے ہیں بسکلی بکس سیل کرنا ہمارا کاروبار نہیں ہے لیکن ہم اپنے آپ کو ویزیبل کرتے ہیں ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو انجیل اور انجیل کے جو کتابچے ہیں ٹریکٹس ہیں وہ پیش کرتے ہیں اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح معجزات کرتے ہیں اور گناہوں سے نجاہ دیتا ہے اچھا بھائی صاحب کوئی ایسا کوئی طریقہ بتائیں بہت سیمپل سا ایوانجلیزم کے حوالے سے کہ اگر ہم کہیں سفر میں ہوں تو اگر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں رامی یسنسی کے حوالے سے ان کی ساری جو انہوں نے نجاہت کا رستہ ہمیں بتایا ہے کہ مجھ پر امان رکھو کیونکہ قیامت اور زنگی تو میں ہوں کوئی میرے وصیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں یہ بہت بڑی ایوانجلیزم ہے اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس جیسا ہم نے بات کی آپ نے بھی یہ بتایا کہ سب سے اچھا طریقہ تو ہمارا اخلاق اور کردار ہے ہمیں انسانوں کو مذہب نہیں تھونسنا محبت سے جیتنا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نماز جو آپ کو نہیں بدل سکتی یا وہ کلام جو آپ کو نہیں بدل سکتا وہ دوسروں کا کیا بدلے گا سب سے پہلے اس کلام کا اس دعا کا نماز کا اثر آپ کی اوپر ہونا ایمین سو آپ کی زندگی تبدیل شدہ زندگی ایک چیئر چینج کرو بڑی واضح آری نہیں چیئر 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 ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے اخلاق کردار سے محبت سے لوگوں کو جی سکتے ہیں آپ گوھر کریں کہ دنیا میں انسان مختلف مشکلات میں پریشانیوں میں بیماریوں میں الجنوں میں کھرا ہو ہے اور محبت کی ضرورت ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اور خاص اور سے سب سے جو آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی کا حال دریافت کر کے کسی کی مشکل دریافت کر کے آپ اس کے لئے دعا کر سکتے دعا سے کوئی آدمی آپ کو نہیں رکھے گا آپ سمپلی ان کا حال جانے کوئی کاروبار کرتا ہے یا خاندان میں ہے یا کوئی اس کی مشکل پریشانی ہے آپ فورا محفر کریں کہ میں آپ کے لئے دعا کروں یا اس کو کہیں میرے دل میں ہے کہ آپ کے لئے برکت چاہوں آپ کے کاروبار میں خاندان میں ایک موجزہ ہو کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان اپنے خاندان کی وجہ سے پریشان اس کے لئے دعا کریں اور ہمارے پاس برکت ہے یسو نام سے قدرت ہے شفا ہے موجزات ہیں اور آپ دعا کر دیں کام خدا نہیں کر اور یہ ایک پہلا انجیل کا قطرہ ان کے اندر چلے جائے گا انجیل کا پیغام ان کے اندر چلے جائے گا اور آپ کی دعا سے یقینا موجزہ ہو جائے گا اور سمجھ لیں کہ نجات کا رستہ کھل گیا ایک اور پاس صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا ہم بیٹھے بات کر رہے تھے سری سرکلز یہ ایک اور یہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی آسان ایوینجلیزم کا ایک طریقہ ہے کہ آپ دوسری اکھان تکیس طرح سے پداول یسر سی کے نجات کے پیغام کو پنچا سکتے تو ابھی پاس صاحب بتائیں گے یہ بہت ہی ایزی وے ہے ایوینجلیزم کا جی 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 تھری سرکل لکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ازمودہ اور بڑا افیکٹیو طریقہ ہے جس کے وسط سے آپ لوگوں کو انجیل کا پیغام سنا سکتے اور اس میں کوئی مذہبی بحث نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ common باتیں ہیں جو ساری الہامی کتابیں مانتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ فری سرکل اس کا نام ہے مثال کے طور پر آپ ایک سرکل بناتے ہیں اور یہ سرکل بتاتا ہے کہ یہ دنیا ہے ٹھیک ہے جس میں خدا انتہالی نے آدم کو ہوا کو بنا کر رکھا اور خدا انتہالی نے اپنے جلال میں نہ چھپایا اور پوری کائنات کے اور سب کچھ اختیار میں دیا اور اس کو کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو ٹھیک ہے اور پھر صرف یہ کہا کہ جو درخ باغ کے بیچ میں ہیں اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا یہ صرف حکم دیا آدم یہ فرمبرداری کے ایک ٹیسٹ تھا لیکن ابلیس نے جو ہمیشہ سے انسانوں کا دشمن ہے اور اس نے ہوا کو بہکایا اور اس نے اپنے خوان کو بھی وہ پھل دیا اور انہوں نے پھل کھایا نافرمانی کی اور وہ باغیدن سے نکالے گئے یہ پہلا سرکل ہے ٹھیک ہے تو گناہ کے بحث آدم اور ہوا باغیدن سے نکالے جاتے ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں اور اس دنیا میں پھر وہ محنت مشکت آپ گوھر کریں کہ پہلے یہ سورج چاند ستارے موسم جانور پرندے یہ سب کچھ ان کے تابعے تھے اب یہی جانور جو ان کے تابعے تھے ان کے دشمن ہو گئے یہی موسم جو ان کے حکم کتابے تھے ان کے خلاف ہو گئے اور یہی پرندے اور یہ سب چیزیں حالات اور یہ زمین جو ان کے تابعے تھی ان کے حکم پر پھل دیتی تھی اب اسی کو انہوں نے حل چلا کر خون پسینے کی روٹی کھانا ہے اب یہ انسان کا گناہ کا اثر ہے اس دنیا کے اندر اور پھر ظلم زیادتی نفرت کتل غارت اس دنیا میں اس گناہ کے نتیجے میں آگیا موجودہ دنیا ہے دوسرا سلکر موجودہ دنیا کی حالت کو پیش کرتا ہے جو ابتری بیچینی اور استراب جس میں دکھ ہیں بیماریاں ہیں مسائل ہیں الڈنے ہیں اور افات سماوی ہیں یہ چیزیں آج اس دنیا کا حصہ ہیں اور انسان نے اپنے طور سے نجات یا ان سے بچنے کا راہ مختلف طریقوں سے کسی نے کوئی ڈرگز میں چلا جاتا ہے کوئی شادیوں میں ڈھونتا ہے کوئی گیمز میں کوئی میوزک میں کسی طرح سے انسان سیٹسفیکشن چاہتا ہے وہ اندر جو گلٹ ہے اس سے نجات چاہتا لیکن یہ ایسے ہو نہیں سکتا اگر ہم ساری کتابوں کا مطالعہ کریں اور انجل پاک کا بلخصوص مطالعہ کریں اور گوھر کریں کہ گنہگار انسان کے لیے نجات کا خدا نے کیا رستہ بنایا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نجات کا رستہ صرف صرف یسمسی ہے یسمسی کلمہ خدا خود خدا مجسم ہو کر انسانی جسم میں آتا ہے اور نہ صرف انسانی زندگی کا انسانی جسم میں آ کر ایک اعلیٰ زندگی کا ایک کامیاب فتح مند زندگی کا اور اپنی زندگی سے خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنا اس کا نمونہ دیتا کیسے وہ آزمائشوں پر غالب آتا ہے ابلیس پر گناہ پر غالب آتا ہے اور ایک خوبصورت ماں باپ کی فہمہ پرداری اور آسمانی باپ کی فہمہ پرداری کی زندگی گزارتا ہے اور پھر صلی پر اپنی جان دے گنگار انسان کے لیے کفار آ دیتا ہے یہ تیسرا جو سرکل ہے وہ یہ ظاہر کرتا کہ گنگار انسان کی نجات کا انتظام ساری الہمی کتابوں کے مطابق صرف یہ سمسی ہے تمام مذاہب کے مطابق دیکھیں مختلف مذاہب ہیں وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں یا اس سے کام یا زیادہ کمانتے ہیں تو ہم سب انبیاء کے جبرال فرشتہ کماری مقسم مریم کو آکر پیغام دیتا ہے اور یہ گوار کریں کہ یسو المسی جب کلمہ مجسم ہو آدم کے تخم سے نہیں بلکہ خدا کا کلمہ اللہ میں سے نکل کر وہ انسانی جسم میں کماری مقسم مریم کے بطن کے اس رئیسے اور جو نام کا مطلب ہے آپ بتائیں دیکھیں نا کہ سب انبیاء کے نام اچھ ہیں لیکن یسو نام یا عیسی نام اس کے نام کا مطلب گناہ معاف کرنے والا اور فشتہ نے کہا اس کا نام یسو یا عیسی رکھ نا کیونکہ وہ لوگوں کے گناہ معاف کرے گا ایک لاکھ چوبیس نبیوں میں سے گناہ چاہیے تو اس کا صرف ایک نام ہے اور نہ صرف یہ نام اس کی تعلیم اس کے موجزات انسانوں کو شفا اور محبت کا پیغام دیتے ہیں بلکہ اس کا صلی پر جان دینا کفارہ دینا اور آپ کو بتا کہ یوہن اس طباغی جس کو یعی نبی کہا جاتا اس نے جب یسم سی کو دیکھا تو اس نے کہا یہی وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کی گناہ اٹھا لے جائے گا اور انسانوں کو گناہ سے نجات اور کفارہ دے گا اسی حوالے سے پیسے جب شماؤن نے خدا یسم سی کو اپنی گود میں لیا بلکل شماؤن نبی نے تو اسے بھی کہا کہ میں خدا کی نجات دیکھ لی ہے مقصوصیت کا ٹائم تھا جب وہ مقصوص کرنے کے لئے خدا یسم سی کو حیکل میں لے لیکن بات ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں گنے گار ہیں ہمیں نجات چاہیے اور نجات صرف یسم سی کے پاس اسی نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں چاہیے قیامت اور زندگی یہ سمسی ہے تو اگر آپ کو زندگی چاہیے مردوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی چاہیے وہ صرف یہ سمسی کے پاس ہے اور یہ آپ نے خدمت کے بارے میں بتایا آپ نے سمیری میں آپ نے جو سٹیڈیز کی اس کے حوالے سے بتایا تو کوئی ایسی گواہی درانے انٹرنیشنل یا نیشنل سطح پر جب درانے خدمت آپ کے پاس ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے ان کی ایمان کی ترقی کا باعث ہے کوئی میں نے ہمیشہ وسائل کے لیے صرف خدا پر برس رکھ آپ جانتے ہیں کہ خدا کے عظیم خادم کے ساتھ میرا گھرہ تعلق رشتہ اور ان کے ساتھ رہنا تو ان کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے بھی چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ مجھے فورنرز نے بھی لوگوں نے بھی مجھ آفر کی کہ ہم آپ کو الگ سے سیٹ اپ بنا دیتے ہیں تو میں نے کہ نہیں میں اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار آنا چاہتا ہوں ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں نے ہمیشہ اپنے پاسٹر کے ساتھ وفاداری کی اور میں ایک دو باتیں کی کہ میں ہمیشہ انجیل کے لئے تیار رہتا ہوں رات کے بارہ بج میں جو کہ اب یہ اپنی مسئل دینا ہے تو میں تیار رہتا ہوں اور خدا اسی طرح سے میری تربیت بھی کرتا اور مدد بھی کرتا میں نے کبھی کہا نہیں کہ آج مجھے میٹنگ چلانے دیں مجھے مجھے بیغام کا موقع دیں خدا نے خود ہی میرے موقع فرام کی اور جب مجھے موقع ملا ہے میں نے ہمیشہ قبول کیا ہے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں میں سوری آپ کی بات کر رہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی خدمت میں دیکھا کہ وسائل پرویزن یہ کبھی میرے لئے رکاوٹ نہیں رہے ایک وقت میں انٹرسورو ایک انٹرنیشنل مشنری دارہ ہے جنہوں نے کنیرڈ کالنج بنایا ان کا ایک مشنری تھا ٹیم گرین جو اوٹیس کا دائریکٹر بھی تھا اس نے مجھے کہ آپ انٹرسورو کو جو انٹرسورو کیونکہ ہمیں بھی جو مشنری رویا آپ کے اندر ہے جو آپ ایف جی میں ٹیچ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیمینارز کے وسیلے سے اور انٹر ڈنومنیشنل مشن ٹیمز لے کر مختلف انریچ علاقوں میں جاتا تھا تو لیکن کیسے صاحب نے اور سب میری حسل حفظائی کرتے تھے تو ٹیم گرین نے مجھے کہا آپ انٹرسورو جو آئن کرو تھا تو انٹرسورو جو کمیٹی تھی وہ آٹھ سالوں سے کوئی ایسا شخص دھونڈ رہے تھے جو مشنری رویا کے ساتھ آئے اور ان کی ٹیم کو لیڈ کرے تو آٹھ سالوں سے کوئی انہیں مل نہیں رہ تھا کیونکہ ان کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے تو انہیں مجھے کہا جی صاحب مارے پاس وسائل تو نہیں ہے لیکن اگر آپ مشنری کام ہمارے ساتھ مل کے کرنا چاہتا تو یور ویلکم تو میں نے کہا میں حاضر ہوں میں نے کہا جس خدا کی خدمت کروں گا جس نے بیابانوں میں بنی اسرائیل کو چالیس سال کھلایا وہ میرے بچوں کو کیسے بھکا ہو نہ دے سکتا ہے تو میں نے مجھے بتائیں کام کیا کرنا ہے میں خدمت کروں گا میرا خدا میرے بچوں کے لئے میری ضروری آت کے مہیاں کرے گا تو ایک مہینہ میں نے جوائن کی ہوئے ہوا اور میں نے خدمت شروع کی اور بہت لوگ آتے تھے لیکن اس وجہ سے کوئی فیننیشل کبیٹمنٹ نہیں تھی چھوڑ جاتے تھے وہ قبول ہی نہیں کرتے تھے لیکن آپ کی ٹیم کا حسان ہی سے بن رہے ہاں ملہ انٹرسل ٹیم کا تو میں نے جوائن کیا اب یہ ایک مہینہ ہی مجھے ہوئے میں نے خدمت کر رہا تھا تو انٹرنیشنل ڈائریکٹر صاحب آگے جب پتا چلا اس طرح سے ایگزیکٹیو چکیرٹری فوائنٹ ہو گئے ہیں تو مجھے ملے اور انہوں نے کمیٹی سے بات کی کمیٹی نے کہا ہم انہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہے کھلنے کے آپ کسی بات کر رہے خدا کا خادم خدمت کرتا ہے اور ہم ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے آپ انہیں پچھلے مہنے کی سیلری دیں اور اس مہنے کی سیلری دیں سولوہ گریڈ لگائیں اور اس طرح سے خدا نے ہمیشہ میری میں کبھی خدمت میں روپے کو یا وسائل کو ٹارگٹ نہیں بنایا اور نہ کبھی اس کے لیے رونا رویا ہے میں خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو کیا ہے اور خدا نے میری توقع سے بڑھ کر ہمیشہ مجھے مہیا کیا ہے میں اس بات پر امان رکھتا ہوں کہ جو گریس اپنی لیڈز ہی آلویز پروائیڈ جی ناظرین آپ نے پائیس صاحب کی گواہی کو سنا مجھے جو اس گواہی سے برکت حاصل ہوئی ہے یہ ہے کہ آپ وفادار ہیں جس کے ساتھ آپ جڑیں اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کریں جس طرح سے پائیس صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 35 سال پادری ہز سروش روش راب کے ساتھ مل کر خدمت کی تو انہوں نے ان سے جو ساری وبستگی تھی اس کو اس طرح سے دوسرے لوگوں تک پہنچا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ شفٹ ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر جو ان کا مشن تھا کہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا جائے وہاں تک بھی خدا کے کلام کی منادی دی جائے اور جو ان کی اس گواہی میں خاص چیز ہے جو خاط پات ہے وہ ہے ایوینجلیزم کس طرح سے کی جائے انہوں نے بتایا اپنی گواہی کے اندر کہ ہم لوگوں تک پہنچے جو بیمار تھے ان تک جب ہمارے شگرد ہمارے بچے ان تک پہنچے تو انہوں نے بڑی مسرد کا اظہار کیا اور انہوں نے خوشی سے کہا کہ آپ ہمارے دعا کرے تا کہ ہم بھی یسوسی کو جان سکیں اور یہ بہت ایزی وے ہے اور آج کی گواہی ضرور ہم سب کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی